مفتی سعید کی شکل میں جو عددت کا ایشو کھڑا کیا گیا یہ بنیادی طور پہ عددت کا ایشو نہیں یہ بنیادی طور پہ الیکشن کی مدد کا ایشو ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے اور بڑی عجیب و غریب اختراح ہے امپورڈٹ حکمرانوں کی کہ جناب کیونکہ عمران خان کی شادی عددت پوری کر کے نہیں ہوئی اس وقت سے الیکشن اپنی مدد پہ نہیں ہوں گے بنیادی طور پہ یہ جدت کے اوپر مبنی امپورڈڈ حکمرانوں کی جو اختراح ہے یہ عددت نہیں بلکہ الیکشن کی مدد سے مطلقہ ہے اور بنیادی طور پہ یہ جو عددت کی اختراح ہے یہ حکمرانوں کی عوام کے اندر جو نفرت کی حدد جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے بنیادی طور پہ یہ عددت کا ایشو نہیں یہ عوام کے اندر عمران خان کی جو شدت کے ساتھ محبت ہے اس کا مسئلہ ہے تو ثابت یہ ہوا کہ عددت ایشو نہیں ہے اصل ایشو الیکشن کی مدد ہے اصل ایشو عوام کے اندر حکمرانوں کی نفرت کی حدد ہے اصل میں ایشو جو ہے وہ عوام کے اندر عمران خان کی محبت کی شدت ہے تو لوگ کو بیوکوپت بناو اور مفتی سعید کی صورت میں جو شگوفہ لے کر آئے ہو وہ کل سے سوشل میڈیا کے اندر اس بیچارے کا کٹا چٹا جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے اس کی ذاتی زندگی اس کی بیوی اس کی جناب صاحب کا آپریشن خلافت اور اس طرح کی اور ساری حرکتیں وہ کھل کے سامنے آگئی ہیں تو عدد کے بہانے الیکشن کی مدد کو چورانے کی کوشش مت کرو اور نفرت کی حدد جو عوام کے اندر تمہاری ہے اور عمران خان کی محبت کی جو شدت ہے اس سے بھاگنے کی کوشش مت کرو پہنچو گیا مفتی سعید آج سے کوئی پچھس چھپیس سال پہلے انیس سو پچانوے کے اندر ایک آپریشن خلافت کے نام پہ ایک پغاوت ہوئی تھی پہنچ کے اندر اس کے اندر بھی یہ صاحب بہادر شریک تھے اور اس میں بھی یہ وعدہ ماف گواہ بن کے انہوں نے اپنی جان بچائی تھی اور پہلی بات تم نے پنگا غلط کیا دوسری بات تم نے پنگا کرنے کے بعد پھر وعدہ ماف گواہ بن کے پتی گلی سے مافی مانگ کے نکل آئے مفتی سعید ایک انتہائی کنپروپرشن کریکٹر ہے میں راولپنڈی کے رہنے والا ہوں مفتی سعید کی بھی ساری زندگی راولپنڈی میں ہے میری ذاتی رائے میں جو میں ان کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے اور پھر میں نے جا کے ان کا مدرسہ چھتر پارک میں جو دیکھا وہ مدرسہ کام اور ایک بہت لبیری ایک انسٹالیشن ہے اور ایک پریمیسز ہے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید عالمی سطح پر کچھ عالمی طاقتوں کی طرف سے فسیلیٹیٹ کیا جانے والا فرد ہے اور عالمی طاقتیں غیر ملکی کچھ پاورز انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں ہمیشہ اور اس کے سلے میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے باپ جو دوسرے کہ نہ کوئی مرید ہے نہ کوئی چاہنے والے ہیں نہ کوئی فالورز ہیں لیکن اگر آپ مدرسہ دیکھیں گے تو کروڑوں روپے کی مالیت کا بنا ہوا انتہائی لغیری نفیس نیٹ کلین اور ویل ایکوپٹ جدید سطح کا جناب آپ کو جو مدرسہ نظر آئے اس سے صاف پرہ چلتا ہے کہ ان کی پیچھے اس کو فنڈنگ کرنے والے اون لوگ ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر تو جانا کوئی لوگ اتنا اس کو کماننے یا چاہنے والے یا پہچاننے والے یا کرداننے والے نہیں ہیں تو میری ذاتی رائے اور انفارمیشن کے مطابق کیونکہ جتنے ایک ڈسٹیوٹڈ میٹرس کے اندر مفتی سعید انوال ہوتے ہیں وہ بنیادی طورتوں نے انوال کیا جاتا ہے مفتی سعید نے بھی اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اپنی مذہبی وجاہت اور مذہبی جسے کہتے ہیں صلاحیت سے مروب کیا اور جس طرح آپریشن خلافت کے اندر اس کے ایک نیکٹیوٹر پھر اس سے پہلے بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کے الزامات جو آج اس نے لگائے ہیں یہ اس سے پہلے جنرل یہ بھی لگا چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید دوبارہ نہیں بلکہ سہبارہ دفعہ استعمال ہونے چلے ہیں اور اس دفعہ امپورٹڈ اکمران انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیا اس وقت پاکستان کا ایشو عمران خان صاحب کی عدد و مدد کا ہے جنہیں بشرم لوگ ہیں یار یہ امپورٹڈ اکمران اتنے گھٹیا لوگ ہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے آئین کی دھجیاں ہوا دی گئیں آئین کو پسپسٹ ڈال دیا گیا آئین کو پامال کر دیا گیا آئین کے اندر نمے دن کے اندر لیکشن لکھے ہیں لیکن اپنی ناجائز سیاسی مالی خواہشات کی ویسے اس کو تہہ تیہ کر دیا گیا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں ریاست کی طرف کوئی توجہ نہیں ریاست کے وٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں ریاست کی بقا کی طرف کوئی توجہ نہیں توجہ ہے صرف عمران خان کو ضلیل کرنے کی طرف عمران خان کو ڈیگریٹ کرنے کی طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح علیم خان آن چودری چودری سرور میجر رکڑی اور اس طرح کے اور بہت سے بدلامے زمانہ کریکٹر اور ایکٹر نتنام اور نامراد ہوئے یہ مفتی سعید بھی زلط اور رسوائی